اسلام علیکم تومی آلڈر ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیار کی وفات کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ گھر میں افاقوں کی نوبت آ گئی ہے اور بچوں کو بوکھے بیٹھے وہ دو دو تین تین دن گزر گئے ہیں تو بیوی نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ایک نیلم کا ہار نکال کر دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اسے اپنے چاچا کی دکان پر بیچ آؤ اور اسے کہو کہ اس کے بلدے ہمیں کچھ پیسے دے دے تاکہ ہم کچھ کھانے کا سمان وغیرہ خرید کر اپنے پیٹ کی پوجا کر سکیں تو اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا اس سے ہار لیا اور وہ اپنے چاچا کو بیچنے چلا گیا جب وہ اپنے چاچا کی دکان پر گیا تو اس کے چاچا نے کہا کہ یہ ہار تم گھر واپس لے جاؤ اور یہ پیسے ساتھ میں لے جاؤ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا شروع کرنا بتیجے نے ایسا ہی کیا وہ صبح سے دکان پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گیا اور ایستا ایستا ہیروں جہورات کی پرخ کرنے لگا کچھ دنوں میں کچھ دنوں کے بعد وہ تو اسے تھوڑا سا پتا چل گیا اور ایستا ایستا وہ اتنا ماہر پرخ سنیار بن گیا کہ بہت سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس سے اس کے اپنے ہیروں جہورات کی پہچان کروانے آتے تو ایسے ہی کچھ دن گزرتے گئے اور وہ بہت مشہور سنیار بن گیا تو ایک دن اس کے چاچا نے پھر اسے کہا کہ جاؤ وہ جو جہورات کا ہیروں جہورات نیلم کا ہار تمہاری ماما نے تمہیں بیچنے کے لیے دیا تھا وہ تم لے آؤ تاکہ ہم اسے بیچ دیں اب مارکٹ اچھی گزر رہی ہے مارکٹ اچھی چل رہی ہے اس کے اچھے داں مل جائیں گے تو بتیجہ جو کہ بہت فرمان بردار تھا اس نے کہا چچا جی ہم میں چھیک ہے میں رات کو جاؤں گا صبح گھر جا کر وہ لے لوں گا اور صبح ساتھ میں لیتا آؤں گا بتیجہ شام کو جب گھر گیا تو اس نے جا کے اپنی ماما سے کہا کہ ماما مجھے وہ ہار دے دو جو کہ آپ نے مجھے بیچنے کے لیے دیا تھا اب اس کی ہمیں اچھے داں مل جائیں گے وہ بہت قیمتی بک جائے گا جب ماما نے اسے وہ ہار ڈھونڈ کر دیا تو اس نے اس کی پرخ کرنا شروع کر دی اس نے جب اس کی پرخ کری تو اس نے اسے پتا چلا کہ یہ ہار تو نکلی ہے پھر وہ یہ بات سوچ کر حیران ہو گیا کہ اسی لیے چچا نے شاید مجھے دکان پر بیٹھنے کو کہا تھا مجھے کام سکھایا تھا کہ میں یہ نہ سوچوں کہ چچا ہم ہمیں پیسے دینے سے کترا رہے ہیں ہم پر برا وقت جو آ گیا ہے تو پلیز فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبکرائب کریے گا اور ایک کمنٹ ضرور کریے گا تھانکس ترجمه شکر موسیقا موسیقا